میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے تو جی آج ہم بنا رہے ہیں زبردستے پٹیٹو بریڈ رولز اس کے لیے ہاں پہ میں نے آلو لیے تین سے چار آپ آلو لے لیں ان کو بوائل کر لیں اور میش کر لیں ٹو ٹیپل سپون پیاس لیں میں نے ٹو ٹیپل سپون ہرا دھنیا اور دو ہری مرچیں چاپ کی ہوئی ساتھ سے آٹھ بریڈ کے سلائشز اور سپائسز میں آپ کو آگے چاوکے بتاتی ہوں سپائسز یہاں پہ میں نے کالی مرچ لال مرچ کٹی لال مرچ اور نمک لیا اسی کوانٹیٹی میں آپ کو بتاتی ہوں بھی آلو میں سب سے پہلے میں پیاس ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ایڈ کر دوں گی اگر آپ سپائسز زیادہ پسند کرتے ہیں ہری مرچ زیادہ کر سکتے ہیں اگر کم کرتے ہیں آپ کم بھی کر سکتے ہیں سپائسز ہاف ٹیسپون کٹی لال مرچ ہے ہاف ٹیسپون کالی مرچ ہے ہاف ٹیسپون لال مرچ کا پاورڈر اور نمک لیا ٹھیک ہے یہ ڈال دوں گے اس میں اچھا اس کو مچے سے مکس کر لیں گے اچھا جی دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لیا اپنے بریڈ سلائش کی اس طرح سے کنارے اتار دوں گی کنارے بیلکل ویسٹ نہیں جائیں گی یہ بھی اسی ریسپی میں یوز ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے اس طرح سے اس کے کنارے اتار دیں گے اور کوشش کریں آپ کی جو بریڈ ہے وہ فریش ہوں تو دیکھیں جو میں نے تمام ریڈ سلائش کی اس طرح سے کنارے اتار دیں گے اچھا جو کنارے ان کو ہم چاپ کر لیں گے چاکہ اس کے کرمز بن جائیں تو دیکھیں جی اس طرح سے میں اس کو چاپ کر لیا کرمز بن گئے ہیں اب یہاں پر تھوڑا سا پانی لے لوں گی اور یہاں پر میں نے 2-3 ڈیبل سپون میدا لیا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کس کا گھول بنا لیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ مارا پٹیٹو مکسٹر بھی ریڈی ہے اب میں پریڈ سلائش کو پانی میں ڈپ کر لیں گے اور اس طرح سے نچھو اور لیں گے سکویز کر لیں گے دیکھیں جس طریق سے آپ نے کر لینا ہے اب میں 1 ڈیبل سپون کے اراؤنڈ یہ پٹیٹو مکسٹر لوں گی یہ دیکھیں جس طریقے سے بہت مسئے کے بنتے ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنا اور ابھی سے ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا یہ دیکھیں جس ایک رول ریڈی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جو میں دیکھ ہم نے گھول بنایا ہے اس میں اس کو ڈپ کر لینا ہے اچھا ڈپ کرنے کے بعد اس کو جو بریڈ کرمز ہم نے بنایا جو کنارے بچکے تھے اس کو میں نے اس طرح سے بریڈ کرمز بنا لیا اس کے اندر میں اس کو کوٹ کر دوں گی تو دیکھیں جس ہمارا ایک بریڈ رول ریڈی ہے اسی طریقے سے میں سارے ریڈی کر دی جاؤں گی بہت اچھی اس پہ کرسپی کوٹنگ آ جائے گی تو دیکھیں جس اسی طرح سے میں سارے ریڈی کر لوں گی اچھا جی اب میں نے ریڈی کر لیا ہے میں نے گھرم تیل میں اس کو ڈالتے جانا ہے اور یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے فرائی کر لینا گولڈن براؤن ہونے تاکہ ہم اس کو فرائی کریں گے میڈیم ہیٹ پہ اور آپ کا جو آئل ہے وہ اچھے سے گرم ہونا چاہیے نہ تو آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ فرائی کرنا ہے نہ ہی اس کو لو فلیم پہ میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے جیسے اس کے پر گولڈن براؤن کلر آئے گا اس کو ہم نکال لیں گے تو دیکھیں باقی بھی میں اسی طرح سے فرائی کر لوں گی تو بہت مزید جھٹ پٹ سے ہمارے پٹیٹو بریڈ رولز ریڈی ہیں مجھے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے اچھی لگیا ہے نا تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر دیں بل آئیکن بھی دبا دیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں آتھ رکھیں اللہ حافظ